اسلام علیکم ورحمت اللہ پیارے بچوں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ ہے روٹا وائرس روٹا وائرس جو ہے یہ بچوں کے اندر ڈائریا کے کاز کرنے کے ورے سے مشہور ہے اور جو روٹا وائرس ہے یہ نون انویلپٹ وائرس ہے آرینے وائرس سے تعلق رکھتا ہے اور اس کی جو ویریڈی ہے یہ ریو ویریڈی سے تعلق رکھتا ہے اور اس کی چھے منیمم سیرو ٹائپس ہیں اور یہ سیگمنٹڈ ڈبل سٹرنڈڈ آرہنے اور سیگمنٹڈ آرہنے والا وائرس ہے اس کی جو میر پرابٹی آپ نے یاد رکھنی ہے نون انویلپٹ ہے اور بچوں کے اندر گیسٹو انٹرائٹس کاز کرتا ہے مطلب داریا کاز کرتا ہے اور باقی اس کی چیزیں ہم دیکھتے ہیں ریو وائرس سے تعلق رکھتا ہے اس کا جو ایکرونیم ہے وہ ریسپریٹری انٹیریک اور آرفن کے وجہ سے ہے اس کا نامی ہے ریو ریسپریٹری انٹیریک اور آرفن کیونکہ یہ ریسپریٹری سسٹم سے بھی آئیسلیٹ کیا گیا اور انٹیریک ٹریک سے بھی لیکن اس کی شروع میں اس کا کوئی لنک نہیں مل رہا تھا کہ یہ کون سے ڈیزیز کاز کرتا ہے یہ فیکل اولر روٹ کے دروح پھیلتا ہے یاد رکھیں کہ جو وائیسز ہوتی ہیں وہ زیادہ تر ہارش انوارمنٹ کے ذریعے پھیلتے ہیں جو انdateڈ وائیسز ہوتے ہیں وہ ڈریکٹ ٹوٹی اٹھ نٹیریک کے ذریعے پھیلتے ہیں بلڈ کے ذریعہ پھیلے گا بچوں کو انٹرک کرتا ہے زیادہ تر چھ سال کی عمر تک کے بچوں میں زیادہ تر اس کی انڈی باڈیز پائے جاتی ہیں اس کا مطلب چھ سال کی عمر تک یہ کسی نہ کسی فارم میں بچوں کو انفریکٹ کر چکا ہوتا ہے گیسٹر انٹرائٹس کاز کرتا ہے اور اس کی تقریباً چھ سیرو ٹائپس ہیں ہیومن روٹا وائرسز روٹا وائرسز جو ہیں اور سپیشیز میں بھی پائے جاتا ہے اور انیملز وغیرہ میں بھی لیکن وہ جو روٹا وائرس ہیں وہ ہیومن کو انفریکٹ نہیں کرتے مطلب ہیومن کے اندر ڈیزیز کاؤس نہیں کرتے اگر ہم دیکھیں کہ یہ کیسے اس کی پیترو فیزیولجی کیا ہے یہ ہماری جو انٹرسٹائن ہے اس کے میکوزل سیل کے اندر ریپلیکٹ کرتا ہے اور فلویڈ کی اور الیکٹرولائٹس کی سیکریشن کرواتا ہے انٹرسٹائن کے اندر جس کے ویرے سے گلکو سالٹ اور وارٹر جو ہے یہ جو ہے نا ویسٹ ہوکے مطلب انٹرسٹائن کی لیومن کے اندر آجاتے ہیں اس کے ویرے سے ڈائری ہوتا ہے اس کی ایک میل فیچر یہ ہے کہ اس میں انفلمیشن نہیں ہوتی اور بلڈ بھی نہیں ہوتا ڈائریہ میں اب اس کی جو کریکٹریٹسٹس ہیں پیشنٹ کو نازیہ ہوگا وومٹنگ ہوگی وارٹری ڈائریہ ہوگا لیکن نون بلڈی ہوگا گیسٹرولائٹس جو ہے یہ بچوں کے اندر زیادہ سیریس ہوتے ہیں اڈلٹس میں اس کے زیادہ میجر سیمٹمز نہیں آتے یہ اس کی پیترو فیزیولجی ہے یہ اپیتیرل سیلز ہیں انجیشن کے بعد روٹا وائرس جو ہے اپیتیرل سیلز کو انفیکٹ کرتا ہے سامان انٹسٹائن میں اور دوسرے لیول پہ جو اس کی جو ہسٹالوجی ہے وہ ڈسٹرپ ہو جاتی ہے اس میں شارٹننگ اینڈ ایٹروفی آف ڈی بلائی جو شارٹ پرجیکشنز ہوتی ہیں انٹسٹائن میں اس کی ایٹروفی ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے جو سرفیس ایریہ ہے ابزاربشن کے لیے وہ کم ہو جاتا ہے تیسری چیز ہے پروڈکشن جو ڈی سیکریٹیز ہوتے ہیں اس میں سکریز ہے لیکٹیز ہے اور مالٹیز ہے وہ ریلیز نہیں ہوئے کیونکہ برش بٹر سے ریلیز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جو ہماری ڈائی سیکریٹس ہیں مالٹوز سکروز اور لیکٹوز یہ ابزارب نہیں ہوتے ڈائی جیسٹ نہیں ہوتے پھر ابزارب نہیں ہوتے اس کی وجہ سے بھی ڈہریہ ہو جاتا ہے کیونکہ آسمارٹک بیلنس ڈسٹرپ کریں گے اس کی وجہ سے کیا ہوگا اس ریزلٹ پیشنٹ جو ہے اس کو مال ابزارب سٹیٹ ہو جائے گی اس کی اس کی ڈائیٹری نیوٹرینٹس ہوں گے شوگرز وغیرہ یہ انٹسٹین سے ابزارب نہیں ہوں گے اور اس کی وجہ سے ہائپر آسمارٹک ایفیکٹ ہوگا جس کی وجہ سے ڈائیریہ ہو جائے گا اگر ہم وائرس کے مین براڈر سپیکٹر میں دیکھیں تو آر آرینے وائرس سے تعلق رکھتا ہے ڈبل سٹینڈڈ ہے نیکیڈ ہے اور ریو برائی ایک ہی یہ ایسا وائرس ہے جو نیکیڈ ہے اور ڈبل سٹینڈڈ ہے ٹھیک ہے باقی ہم نے آر ریڈ یہ چیزیں کافی سارے اس میں ڈسکس کر چکے ہو گئے ہیں وائرس کی پروپرٹیز میں اس کے 11 سیگمنٹس ہوتے ہیں ڈبل سٹینڈڈ آرینے جنوم ہوتا ہے اس کے جو ایکوسہ ہیٹرل ہے کیپسٹ وہ بھی ڈبل لیئر کا ہوتا ہے انویلپ نہیں ہوتا اس کے اندر آرینے پولیمریز بھی ہوتا ہے تقریباً اس کی سکس سیرو ٹائپس ہیں اس کی جو آوٹر سرفیس پروٹین ہیں وہ ٹائس سپیسویک انٹیجن ہوتی ہے اور وہ پروٹیکٹیو انٹی باڈیز پروائیڈ کرتی ہے یہ اس کی وائرس کا سٹیکچر ہے یہ اس کا ڈبل سٹینڈڈ آرینے سیگمنٹ اس کے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ اس کی مختلف پروٹین ہیں وائلہ پروٹین ہیں اس کو نام دیوں ہیں وان ٹو تھری اور ہر ایک اپنا فنکشن ہے کوئی رنے پولیمریز بھی ہے کوئی ایٹیشمنٹך طور پر کام کرتی ہے کوئی مازلہ hogy ترانسکرپشن میں ہے اس کی ایدھر میں نہیں یک یہ سیگمنٹ ٹو سے نام hè سیگمنٹ ٹو ہے جو رنے کے بریک ہے اپنی singer به مکٹیے زمتے ہیں ہر ایک اپنی اپنی پروٹین بننا دیا جب سے میں وائلہ پروٹین ٹو سے بنے گی اس میں خلق سٹیکچر پروٹین ہیں کر دیئے سرکچر پروٹین ہیں ڈیویلوپ کرتی ہیں جو سٹرکچر پروٹین ہوتی ہیں وہ اس کی کیپسٹر کی اور اس کے اندر کی جو پروٹینز ہیں وہ والی ہوتی ہیں اگر ہم اس کا لائف سیکل دیکھیں تو اس میں کیا ہے کہ اس کا جو وائرس ہے یہ بیٹا ایڈرینرجک ریسپٹر کے ساتھ جا کے اٹیج ہوتا ہے اور وہاں پہ جا کے مسینجر آرہنے بنائے گا مسینجر آرہنے جو ہے یہ بیسک پروٹین بنائے گا اور وہ آگے چل کے کچھ مائنس ٹرینڈ وہ مائنس ٹرینڈ بناتی ہیں ساتھ میں مسینجر آرہنے سے مائنس ٹرینڈ بنائے گا کیپسٹ پروٹین بنائیں گے اور اس کے ساتھ پلس ٹرینڈ بنائے گا اور اس کے بعد وائرس جو ہے ریلیز ہوگا لائسس کے ذریعے اس کی بیٹنگ نہیں ہوگی یہاں اس کی ڈیگرام میں آپ دیکھیں اس کی اٹیجمنٹ ہوگی ایٹریڈ نرجک ریسپٹر کے ساتھ انڈوسوم بنے گا اس کی انکوٹنگ ہوگی اور یہ ارلی جو مسینجر آرہنے پروٹینز ہیں وہ بناتے ہیں اور کچھ جو ہے اس کی پروٹین سنسس کرواتے ہیں جو آرہنے پولیمریز ہوگا وہ جنومے کا آرہنے بنائے گا مطلب ڈبل سٹرینڈ آرہنے بناتا ہے کیونکہ اس کا ڈبل سٹرینڈ ہے اس میں مائنس ٹرینڈ بھی ہے اور پلس ٹرینڈ بھی ہے وہ جنوم الگ بنے گا کیپسٹ پروٹینز ہیں وہ الگ بنیں گے ان کی اسمبلی ہوگی اور یہ لائسنس کے ذریعے سیل کی لائسنس بڈنگ نہیں کراتے لائسنس کے ذریعے ہماری باڈی سے باہر نکل جاتے ہیں اس کو آپ اچھے طرح سمجھ لیں باقی وارس سے یہ کیسے ڈیفرنٹ ہے ڈیو ٹو اٹس ڈبل سٹرینڈڈ آرہنے اینڈ سیگمنٹ ٹھیک ہو گیا اب ہم آجاتے ہیں کہ اس کا ہم ڈیاغنوز کیسے کریں گے اس کا موسٹلی سٹول سیمپل لیتے ہیں جس میں وائرل کی کیپسٹ انٹیجن ہم چیک کرتے ہیں الائزہ کے ذریعے ہم سیرم بھی لے سکتے ہیں انٹی بارڈز اگر چیک کرنی ہو کہ یہ بچہ جو ہے پہلے سے آرہیڈی انفیکٹیڈ تو نہیں ہے اس طرح سٹول سیمپل بھی لے سکتے ہیں اس کے الیکٹرون مائکروسکوپی کے لئے کیونکہ اس کی جو فیچر ہے جو الیکٹرون مائکروسکوپ میں نظر آتی ہے وہ سب سے ڈسٹنکٹیو ہوتی ہے اس کو ہم پریٹ کیسے کرتے ہیں اس کی کوئی پراپر انٹی بارل ٹریٹمنٹ نہیں ہے لیکن کیونکہ ڈائریا کی وجہ سے فلویڈ اور الیکٹرونائٹس بہت زیادہ ویسٹ آؤٹ ہو جاتے ہیں ہم کوشی کرتے ہیں کہ ریپیڈ اور ایفیشینٹ ریپلیسمنٹ ہو فلویڈز کی اور الیکٹرونائٹس کی بائی آئی وی مطلب انٹراوینس ڈرگس انٹراوینس روٹ سے نا لیکن کچھ زیادہ تار یہ ہی ریکمینڈیڈ ہے کہ انٹراوینس سسٹم کے ذریعے ہی اس کی الیکٹرونائٹس اور وارٹر کو ریپلیس کیا جائے لیکن کچھ کٹریز میں اس کی اورل فارمولیشن بھی موجود ہے جس سے وارٹر اور الیکٹرونائٹس کو پورا کیا جا سکتا ہے کیونکہ ڈائریا ہو رہا ہوتا ہے تو وارٹر جو ہے نا پراپرلی ابزار نہیں آتا اس لئے آئی وی کا روٹ اڈاپٹ کیا جاتا ہے اس کے کیسے بچ سکتے ہیں سمپل وی از ہائی جینک کنڈیشن اگر کوئی ہم نے بچوں کو اور بڑوں کو اس سے بچانا ہے تو جتنے بھی فیکو اور روٹ کے جو چین ہیں اس کو ختم کرنے پڑے گا اس میں سب سے امپورٹنٹیز ہے ہائی جین کھانے سے پہلے ہاتھ ہوئے بعد میں ہاتھ ہوئے واشروم سے فارغ ہونے کے بعد جب بھی ہمیں کوئی شک پڑے کہ ہمارے ہاتھ یا ہمارا کھانا کنٹیمنیٹڈ ہے تو ہاتھ دھولیں اور کھانے کو ہم یا تو ری ایوز کریں کسی طریقے سے اگر اس کو دوبارہ ہیٹ اپ کر سکتے ہیں یا اس کو ویسٹ کر سکتے ہیں تو بے شک کریں یہ اس کی بارے میں اہم چیزیں ہیں اور اگر آپ نے کوئی اور چیز آپ نے پوچھنی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں thank you so much اللہ حافظ